ملٹی پپا چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب باہر سالی پانچھیں سلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ میتوکیر حافظ ویلکم کرتی ہوں اپنے ملٹی پپا چینل پر اور آج آپ کو مدرہ سی چکن کڑی یا مدرہ سی چکن ہانڈی یہ دونوں میں ریسپی ایکی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت ایزی ہے تو ویورس آپ چلیں ہم چلتے ہیں اس کے انگریڈینز کے طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو انگریڈینز کے طرف آگئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ویورس ہم کیا کریں گے یہ آنین اور یہ گرین چینل یعنی ہری مرچے اور پیاس ان دونوں کو ہم تھوڑا سا فرائی کر کے پھر بلانڈر کر لیں گے تو ہم نے رفلی پیاس اس کو کاٹ لی ہے اور ون میڈیم سائز کی آنین ہے اور چار سے پانچ آدھا جو ہے ہری مرچ ہے یعنی گرین چیلی اور یہ ہم نے چار سے پانچ آدھا جو ہے ہم نے ریٹ چلی لے دی گرنیشنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے یوگرٹ لے دیا ون پیا دی اور ہم نے یہ چمیناچر پیوری لے دی اس سے ہم جب اس میں ڈالیں گے نا پیاس کو جب فرائی کرنے کے بعد اس کو تو پھر اس میں ہم یہ استعمال کریں گے تو چلے ہم دکھاتے ہیں ہم سپائسی مسائلے کی طرف آتے ہیں اور اس میں ہم جو کھڑے مسائلے استعمال کریں گے اس میں کیا کیا جائے گا تو اس میں جو ہے ایک ہم نے بڑا الائچہ تھوڑا نے اس کا مکھ کو لیا جب دو گرین جو ہے کا درمم ہیں اور بران 부분이 کھڑے ہیںaktو دو ہے اور ایک بڑے ای kablas ہیں jeuنیشنگ کریں دو ہے تو اس میں جو symmetry needs were moreane جو آپ کو رائی توپنچ رائی لیا اور توپنچ دو پنچ ہم نے خ глаза میں کلونجی لے دیا اور توپنچ ہم نے تھوڑا سا جو ہے sublet و سان بیا اور ایک ہم نے بدا نہیں چلی فلیکس لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون چلی فلیکس لیا ہے اور ہاپ ٹی سپون چلی فلیکس لیا ہے اور ون ٹیبل سپن جنجر اور گالک پیسٹ یہ سب چاہے گا بنے رہے جڑے رہے توکر کے ساتھ اور دیکھتے جائیں کیسے بنے گا بہت ہی مزے دار ہونے والا ہے کہیں جائیے گا نہیں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ہم فلیم کی طرف آ گئے اور ہم نے ٹو ٹیبل سپون ہم نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے آئیڈ ڈال دیا ہے پائپ آئیڈ میں اور ہم نے آنین کو ڈال دیا ہے اور ون میڈیم سائز کی بیاستی یعنی تھوڑی بڑی تھی میڈیم سے اور ہم اس میں ہی مرچر ڈال رہے ہیں اور سب کو فرائی کرتے ہیں ویڈیو برس یہ فرائی ہو رہا ہے اس پہ ہم چاہے چاہے پیو ٹیبل سپی ڈال دیں گے تاکہ بس اب ہم فلیم کو آف کریں گے جیسے ڈالیں گے بس بلہ رہا رہا رہے ہیں پائپ آئیڈ میں اور ہم فلیم کو آف کریں گے تو ویڈیو برس ہم نے فلیم آف کر دیا ہے اب اس کو ہم چھنڈا ہو جائے گے تو پہ اس کو ڈرائن کر لیں گے ہم فلیم کی طرف آگئے ہیں 3 ٹیبل سپون کیا قریب ہم نے آئیڈ ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کو گرم کر لیا ہے اب اس میں ہم جو کھڑے مسائلے تھے وہ سارے ڈال کے اس کو اس ملائے رہنے کر کے اور لیں گے تو ویڈیو بھنا رہا ہے اب اس میں ہم جال دیں گے چیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے چیکن کو ڈالیں گے ہم نے بونوڈیز ٹکن ڈالی ہے اب اس کو چلائیں گے تو ویڈیو بہت اچھی طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کو ہم تو ویڈیو بھنا رہا ہے تھوڑا سا اور گھن لیں گے اور اس میں ہم 10 کلسن ڈال دیں گے میں نے باونڈیز ٹکن ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو آپ کو ٹرون والا بھی لے سکتے ہیں اور اس سے بھی بنا سکتے ہیں جنجر اور گالک پیس ڈالیں گے جنجر اور گالک پیس پورا ڈالیں گے سب کو مکس کر لیں گے ماشالالہ کی طریقہ سے ککھ ہو رہا ہے سب کو دس میڈے گھونڈ لیا ہے سب کو سارے مسائلہ ڈالیں گے جو ہم نے بنایا ہے جو ہم نے بنایا تھا سارا میں ڈال دیا ہے جو اس میں مکس کریں گے تو ویورس یہ سارا ہونٹس کر لیتے ہیں اس میں ایرمالین کر کے تو ویورس اس میں دھنیا پاورا اور زیرا پاورا ڈالیں گے ایرمالین کر کے پھر اس کے بعد پاسی مسائلہ ریڈ چلی پاورا اور بلیک پیپر یہ سب ڈال دیں گے ویورس اس سب کو مکس کر لیں گے پر ہم نمک یعنی ون ٹی سپون ڈال دیں اپنے ٹائس کے مطابق ڈال دیجئے گا سول ڈال دیں گے تو ہم نے ون ٹی سپون ڈال دیا ہے اب اس کو ہم چلا دیں گے اس میں نائرہ مانیوں کر کے سب مکس کر لیں گے تو ویورس اس پر ہم نے یوگرٹ کو ملا دینا ہے اس میں نائرہ مانیوں یوگرٹ کو رڑا دی ہم نے تو ویورس ہم نے یہ سب دو یوگرٹ یعنی دہی کو مکس کر لیا ہے تو ویورس اس پوائنٹ پر ہم جو ہیں انڈی کا پلس ڈال دیں گے ون ٹی سپون اس سے بہت اچھا ٹاست ڈالپ ہوتا ہے تو ویورس اس سب کو مکس کر لیں گے اس میں نائرہ مانیوں کر کے اس پوائنٹ پر ہم اس پر ڈھکتا لگا دیں گے یعنی لیڈ کور کر دیں گے ہم نائرہ مانیوں کر کے کور کر کے اس کو رکھ دیں گے اور اس کو ٹی ملٹ کے بعد ملتے ہیں آپ سے ویورس اب دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ماشااللہ ماشااللہ دیکھیں کتنا زبردست تو اب ہم اس میں کریم نائرہ مانیوں کریں گے اور جو ہے کوکنٹ ملک یہ دونوں چیز سے جو ہے فلائور مطلب ڈالپ ہوگا سب سے پہلے ہم کوکنٹ ملک ڈالیں گے بسم اللہ روانہ کر کے بند پیالیں ڈال دی ہم نے اب ہم کریم ایڈ کریں گے بسم اللہ روانہ کر کے ساری کریم ایڈ کر دیں گے تو ویورس اس کو ہم چھمک چھلاتے ہیں بسم اللہ روانہ کر کے دیکھیں کتنا زبردست کریمی ٹیکچر آ رہا ہے جب بھی آپ کریم اور یوگرٹ اور جو ملک ڈالیں تو آپ نے فلیم کو بلکل سلو کر دینا ہے تو یہ سب چیزیں پھڑ جاتی ہیں اور اس کا جو ہے کریمی ٹیکچر ختم رہا تھا دیکھیں کتنا سلو کیا ہے اب ہم اس میں سب چیزیں ڈالیں گے تو ویورس ہم نے اس میں جو ہے اب تھوڑی سی جو ہے لال ثابت ملچے تھی وہ ڈال لوں گی میں اس کے بعد تھوڑے سے جو ہے کڑی لیوز تھے ڈرائی ہیں آپ یہ ڈال آپ کی مردی ہے یہ جو ہے اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے سلائسے گرین چینی بھی ڈال دیں گے اس میں رہا رہیں سلائس کر کے تو ویورس تھوڑے سے دھنیا بھی ڈال دیں گے تو ویورس سب کو مکس کر لیں گے بسم اللہ رامانیم کر کے اور پھر ون منٹ کے لیے لیڈ لگا دیں تو ویورس اس میں آپ جو ہے ریٹ چلی جو ہے آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں یعنی جو ثابت والی ہے اور کڑی پتہ جو کڑی لیپ ہے اس کو بھی اسکیپ کر سکتے ہیں یہ آپ ڈال سکتے ہیں مرضی ہے اب ہم لیڈ لگاتے ہیں ون منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ ڈن ہو جائے گا ون منٹ کے بعد تو ویورس اب ہم لیڈ لگا رہے ہیں بسم اللہ رامانیم کر کے اور اس کو ون منٹ کے بعد ملتے ہیں آپ سے ون منٹ ہو گئے اور دیکھیں کتنا کریمی ٹریکچر آیا تو اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو چاہیے تو اس سے زیادہ اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں اور اسے تھوڑا سا شروعہ بھی لگا سکتے ہیں تو چلیں ہم اس پر ڈش آؤٹ کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو ڈن ہو گئی اور ہم نے تھوڑا سا جو ہے اس میں گرم مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا اور تھوڑا سا پر سے کر دی رہے ہیں یہ گرم مسالے میں میں نے تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ بھی ملائے بہت ہی یمی ہے تو ویورس فائنل ہو گیا اور ڈن ہو گئی اور زبردست یہ مدرہ سی چکن ہنڈی کہلیں مدرہ سی کری کہلیں تو یہ بہت ہی مزیدار یمی بنا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اگر آپ اس میں گرم مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجئے گا اوپر سے بھی آپ تھوڑا سا چھڑک لیں تو میں نے اوپر سے بھی چھڑک لیا تھوڑا سا گرم مسالہ ہارپ ٹیسپون اس میں ڈال دیا تھا تو یہ بہت زبردست بنا ہے اور بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی ابھی چک کے دیکھا تو آپ نے سالڈ اور چلی اور جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر لیجئے گا اور عملی کا پل یہ سب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر لیجئے گا آئی ہو بہت ہی مزے کی بہت ہی شاندار ڈشمنی ہے اور یہ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یمی ہے تو اسے اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے دار